موسیقی کیا یہ آدمی ان مٹی بر لوگوں کے بلی پر ہمیں شکست دینے آیا ہے عثمان کا دماغ خراب ہو گیا ہے ذلیل انسان تیر اندازو بیچاری بیڑ میری پیاری دیکھو بیڑیا بھائی آیا ہے آجاؤ بیڑیا بھائی ہمارا بھائی جسے تمہارے ساتھ چلنے کی عادت ہے دوستو راز اشکارہ ہو گیا ہے جو بھی اس جگہ داخل ہوگا اس پر یہ راز اشکارہ ہو جائے گا مکہ کے یتین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی سنو لوگو محمد تشریف لا رہے ہیں بحثورت نام اور حسین چہرہ اپنے کو ڈام پھلو محبت کے پردے میں چھپ جاؤ انہوں نے یہی تعلیم دی ان کی تعلیمات میں کی ساکن فلات ہلا ڈالے ان کی تعلیمات نے آتشکندوں کی آگ بجا دی ان کی تعلیمات میں ظلم کا خاتمہ کیا اور دنیا میں نور کا بول بالا ہوا آنے والا آ رہا ہے یہ جو راستہ ہے اس پر دل مضبوط اور عقل جوان رکھنا ہوتی ہے میرا دلی پرعظم ہے اور عقل بھی مضبوط آپ نہیں تھے بنا دیئے گئے نیتا ہٹا دیا جا نمالداری نفکیری اصل چیز اتحاد ہے اتحاد ہی بڑی سلطنت ہے اتحاد اسی کے نصیب میں ہے جس کے نصیب میں سلطنت یہ سلطنت کا دروازہ ہے یہ رستہ ہے رجالی کار کا یہ طاقت کے بل بوتے پر نہیں پلتا نہیں عقل لڑا سکتا ہے اس کے لئے مرد و والا جگر چاہیے تیس ساٹھ چالیس وہ شخص دو چالیس کے ساتھ ایک ہو جائے سلام ہے تم پر ہماری سلطنت قائم رہے سلامت رہے سلامت رہے اے اللہ اسے دنیا کے لئے نینار نور بنا اے اللہ یہ لوگ بلتے رہے دنیا کی سلطنت یہ سلطنت قائم رہے خوش آمدید آو بیٹو شکریہ اللہ نے انسان کو فیدہ پرمایا اسے عقل عطا پرمائی اسے دل عطا کیا زبان دل کی زینت ہے اور گفت دل زبان کی زینت ہے میں سن رہا ہو یہی حقیقت ہے یہاں دو بھی آتا ہے جانے دلی آتا ہے دل بھی میں دلی سلطنت ہے وہ سلطنت کی مانی کھاتی ہے اور چل جاتی ہے لیکن انسان اگر ایسے ہاتھ میں انساب کا دراز کام لے تو سکون پھا لیتا ہے وہ سردار پھور رعایت کی پاسداری کرتا ہے برکتوں سے تیزیاں ہو جاتا ہے اگر کسی سردار کو عظمت نصیب ہوتی ہے اور اسے طاقت ملتی ہے تو یہ سردار اور اس کے قوم کامیاب رہتی ہے میں سن رہا ہو یہی حقیقت ہے اب دلوں کے تالے کولنے کا وقت ہے تلوار کو اپنی عقل کے ذریعے تیز کرنے کا وقت ہے میں ایک اچھی حالت سے زیادہ اچھ حالت کی طرف منتقل ہوا ہوں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آگ پیر سے بڑکھاؤں تمہارا عظم سب جانتے ہیں اور ہمیں بھی لیکن کیا تم خود کو پہچانتے ہو اگر میں نے کوئی غلطی کر دی ہے تو مجھے معاف فرمائے سمجھدار چنگ جو کے پاس معلومات ہوتی ہے جنہیں وہ جانتا ہے سمجھتا ہے اور جو چاہتا ہے وہاں کا رست بناتا ہے آج سے تمہاری یہ تلوار اور تمہارا تخت اور تمہارا رستہ اور تمہارا خواب اب سے تمہارا نہیں ہے تو پھر کس کی ہے قوم کی قوم کی قوم کی یہ دنیا جل رہی ہے برباد ہو رہی ہے بکر رہی ہے شیطانی لشکر مسلسل اس پر ضربے لگا رہا ہے لوگ ہم سے امید لگائے بیٹے ہیں وہ چاہتے ہیں ہم حشر برپا کر رہے وہ تو ٹھیک ہے پیر کیسے ترک ہونے کے ناتے ہم اسلام کے لئے لڑتے رہیں گے اور کسی کا نصیب نہیں ہے بلکہ مردی میدان کا کام ہے میرے دادا اغوز سے سلطوق اورا خان تک اور سلطوق اورا خان سے علب ارسلان تک تمام اہلی عظیمت کو سلام اور سلطان عالم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام عثمان بن ارتغل شیطان کا لشکر دنیا میں آگ لگا رہا ہے ترک لشکر سلطنت کی بنیاد پر رکھ رہا ہے ہم ایسی پاہیدار دولت بنائیں گے کہ شیر اور بکری ایک گاٹ سے پانی پیئیں گے ایک ایسی سلطنت جو دودھ کے معنی پاکیزہ ہوگی ایک ایسی سلطنت جو پاہیدار ہوگی اس سلطنت پر میری جان میری روح اس سلطنت کے لئے میری سوچ میرا دل فیدہ اب ہماری جنگ شروع ہے تم آئے بات کو سمجھنا ہمارا ایک خواب ہے ہمارا پہلا خواب اپنے قوم کے لئے ایک سلطنت کا قیام ہے یہ خواب ایسا ہو کے باس اٹھ اقوام بیس قبائل چار ولایتیں بس اس پر جم کو تھام لے یہ خواب ایسا ہو کے سب اس پر اتنی نان کا سانس لے یہ مسمی کرما ہم نے دمانی عشقی وادیوں میں پر بات کیا کچھ قسمتی سے جانور میں خود چر لیا اور خواتین نے تمام سنگ کی جڑیوی کے دن جمع کر لی سردی کی تیاری کرو یہ کون ہے یہ تم ہو کیا یوسف بتاؤنا کہاں چھپے رہے تم اسن ہونا تم کون ہے یہ یہ ہاتھ کس کے ہے یہ ہاتھ یہ تو پھلادی ہاتھ ہے یہ احمد کے ہاتھ ہے خوبصورت نام والا ننہ ساتھ جنگ جو تمہارے ہاتھ سلامت رہے جنہوں نے یہ جنگلی پول جمع کی احمد بہادر اونچہ احمد نے تحپہ دیا ہے لو ذرا ہم بھی دیکھئے تم نے اپنا سامان اٹھا لیا میں نے ابا کا ہاتھ بٹھایا لیکن کام ختم ہی نہیں ہو رہا ابھی بہت سا کام باقی ہے لگتا ہے ہم قاتلے کی روانگی کے بعد ہی جا سکیں گے کیوں ابا نے کہاں اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو کام جلدی سے ہو جاتا آخر ہم کس کے لیے ہیں احمد ہم مدد کریں گے اونچہ میں ذرا یہ کام کر کے آتی ہو چلو احمد چلیے دور لگائی ہے دیکھتے ہیں کون جیتا ہے چلو آہ بچے کی خوشبو جنت کی خوشبو کی معنی دھووتی ہے بھالا احمد یتیم ہے جب بھی اسے دیکھتی ہو دل دکھتا ہے یہ اس لیے کہ تمہارا دل تمہارا ماں بننے کو تھڑپتا ہے عثمان سے شادی کو بہت وقت بیت کیا ہے بیٹی اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری اولاد ہو عثمان سردار کا بیٹا ہے بینا بچوں کے اور خوش کر نرینہ اولاد کے بغیر اس کے لیے بقا ممکن نہیں دینے اور لینے والی ذات اللہ کی ہے ہزار ہاتن بیلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے لیکن تم بھی کوشش کرو اگر کوئی مشکل ہے تو ہم ڈونڈ رو دیکھو قبیلے کے لوگ باتیں کرنے لگے ہیں کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد نصیب نہ ہوگی اور یہ بات آج یا کل عثمان کے دنی میں بھی آئے گی آخر وہ مرد ہے ان کا سبر جلد جواب دے جاتا ہے تم دیکھتی رہ جاؤں گی اور تمہارے خیمے میں کوئی اور خاتون شریعت ہو جائے گی میری قسمت میں جو بھی ہے میں اس کے ساتھ جی لوں گی میں تمہاری ماں جیسی ہو میری بیٹی اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ ہل سلاش کرنا میری بیز مدھاری ہے ہم اس قابلے کو سغوت لے جائے پھر آرام سے بات سنیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ میرا شیر سفاہی احمد خیریت تو ہیں اسے پریشان ہو کہا جا رہے ہو سفاہی بران ہمارے رستے سے ہٹیے ہم اپنے اباجان کے پاس جا رہے ہیں چلو میں بھی تمہارے مدد کرتا ہو انچا صاحبہ ہماری مدد کر رہی ہے لاب کو سلامت رکھیں جن جو اپنا کام کرے یہ کھا بھی ہے ٹھیک احمد ٹھیک ہے آو چلو میرا شیر ہمارے روانہ ہونے تک سرطار قبلے تک پہنچ جائے گے انشاءاللہ اباجان اباجان تم پر تمہارا باپ قربان میں غونچا کلایا ہوں تاکہ کام جلدی ہو جائے سلامت ہو حسن بھائی اس سے قصے سناتے ہیں یہ پیاس بہت کرم ہے چچا جان جس جگہ منگولی کے قدم بڑے وہاں کھانے میں بھی بھلا برکت ہوتی ہے بتیجے انشاءاللہ جب یہ لوملیا ہمارے وطن چھول جائیں گے تو پیاس کا ذائقہ بھی پہلے جیسا ہو جائے گا فکر نہ کرو میرے ہاتھ میں تقریباً چالیس سفاہیوں کی کمان ہے یہ سب گہاتوں کے تشدد سے بھاگے ہوئے ہیں انہیں بھی میری طرح اپنے سردار کی تلاش ہیں جو ان کی تلوار چلوائے تمہارے جیسے کی تلوار کس کے کام کے جار کو تائی میں نے سنا ہے تم لوگوں نے قلعہ کنگلوجہ کو پتھا کر لیا بات ان تین ہی تمہارے لیا خوب تیاریا کر رہے ہیں